اچھا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاتھ ایک پیپر ہے فیبرری مارچ دوہدار چوبیس کا آئی جی سی ایسی کا اور آئی جی سی ایسی اور او لیول اکاؤنٹ سے یہ بس یہ ہے کہ فرق یہ ہے کہ یہ جو مارچ والی اٹیم پہ صرف آئی جی سی ایسی میں ہوتی ہے اور جو ہے وہ او لیول میں مارچ میں اٹیم نہیں ہوتی نا ہمارے جی سی ای کالفکیشن میں باقی یہ پیپر وغیرہ سب سیم ہوتا ہے اور جو جون اور نویمبر کے پیپر ہوتے ہیں وہ جو ن 100% سیم ہوتا ہے لیکن یہ بیپر جو ہے وہ صرف آئی جی سی ایسی والوں سے لیا جاتا ہے مارچ نا صحیح ہے تو اب ایک ایک کر کے بیٹا ہم کوسٹن ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ریکوارمنٹ ہے کیا کیا ہے بھئی which statement about bookkeeping and accounting are correct bookkeeping اور accounting میں کیا فرق ہے صحیح ہم نے بات کی دی bookkeeper جو ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے اس کا کام جو ہے وہ data کو books میں ریکارڈ کرنا ہوتا ہے accountant جو ہے وہ استاذ ہوتا ہے accountant کا کام ہوتا ہے جو data bookkeeper نے ریکارڈ کیا اس کو process کرنا اور اس سے meaningful information بنانا یہ کس کا کام ہوتا ہے بھائی یہ کام ہوتا ہے accountant کا تو یہ تھوڑا تھا difference ہے بھائی bookkeeping اور accounting کے کام ہے کہہ رہا ہے accounting is perform periodically rather than daily بات صحیح ہے accountant کا کام daily کی basis پہ نہیں ہوتا بلکہ period why جیسے weekly یا monthly اور جو bookkeeper کا کام ہوتا ہے بیٹا وہ day to day basis پہ ہوتا ہے اس کا کام ہے daily ہر transaction کو کیا کرنا record کرنا کہہ رہا ہے accounting یہ پہلی والی بات صحیح ہے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے بھائی آگے کہہ رہا ہے accounting uses information kept in bookkeeping records یہ بھی بات صحیح ہے کہ بھائی accountant جو ہے وہ کہاں سے اب data اپنے گھر سے تھوڑی لائے گا جو bookkeeper نے بیٹا data record کیا ہوگا اسی کو process کر کے اس سے وہ financial statements بنائے گا income statement بنائے گا SFP بنائے گا تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ اگر bookkeeper نے data غلط record کیا تو accountant کے کام پہ بھی اس کا effect ہوگا کہہ رہا ہے bookkeeping includes the preparation of financial statement یہ بات جھوٹ ہے bookkeeper کا کام data کو accounts کو بنانا نہیں ہے financial statement مطلب income statement SFP یہ accountant کا کام ہوتا ہے bookkeeping involved the recording of financial transaction بلکل صحیح ہے bookkeeper کا کام ہے بیٹا data کو books کے اندر record کرنا day to day basis پہ one two and four اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ تین options صحیح ہے one two and four تو is the right answer question number two پہ بات کرتے ہیں امرجیت had the following balances closing balances in its books at the end of the year what was امرجیت's capital at the end of the year تو بیٹا ہمیں کچھ transaction دے ہوئے ہمیں capital نکالنا ہے صحیح تو یہ تو آسان ہے بیٹا آپ نے پڑھا ہوئے بچپن سے کہ accounting equation assets minus liability is equal to capital تو اگر ہمیں کام کریں بیٹا سارے assets کو plus کر لیں اور اس میں سے ساری liabilities کو کیا کر دیں minus کر دیں تو کیا ہم capital نکال بائیں گے بلکل نکال بائیں گے اور دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں پہ ہم totaling کر لیتے ہیں کیا کہ رہے بیٹا non current assets 25,000 trade disabled current assets ہے وہ ڈ ہو جائے گا bank overdraft liability ہے وہ minus ہو جائے گا اور other payable liability accrued expense وہ بھی minus ہو جائے گا تو assets minus liability is equal to capital تو آپ نے بتایا بھی یہ کہ بھائی جو شروع کے زادہ تر سوال ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں basics کے ہوتے ہیں double entry day work trial balance accruals وغیرہ نا تو بارہ سے پندرہ سوال تو شروع میں اسی کے آتے ہیں basics کے نا question number 3 پہ بات کرتے ہیں ان 31 December منجیت was owed commission صحیح کہہ رہے منجیت was owed commission اس کا مطلب بیٹا یہ commission ہمیں ملنے والا ہے یہ commission ہمیں صحیح was owed کا کیا مطلب ہے صحیح ہے نا was owed کا مطلب یہ ہمیں ملے گا کوئی اور ہمیں پیسے دے گا how would this commission be shown in منجیت statement of financial position تو بیٹا وہ جو commission ہمیں ملنے والا ہے وہ accrued income ہے تھا ہی کون سی income ہے بھائی accrued income اور وہ show ہوگی current assets اب دیکھیں بھائی owed کا scene کچھ ایسا ہوتا ہے کہ i owe you میں نے آپ کو پیسے دےنا ہے you owe me آپ نے مجھے پیسے دےنا ہے منجیت owes نہیں ہے منجیت نے کسی کو پیسے نہیں دےنا ہے تھوڑی سی انگلیش انگریزی اس میں سمجھ نہیں ہے منجیت was owed اس کا مطلب کوئی اور منجیت کو دے گا تو سمجھ لو منجیت کی state agency ہے اور منجیت منجیت نے کیا کیا بھائی ایک جو ہے وہ کو کیا سودہ کروایا ہے اور کوئی property کا اور اس کو اس کا commission ابھی تک ملا نہیں تو جو commission منجیت کو ملنے والا ہے وہ accrued income ہے بیٹا accrued income کیا ہوتا ہے کہ ہم نے service provide کر دی لیکن اس کے again ابھی تک ہمیں پیسے ملے نہیں ہے تو بیٹا یہ ہمارے لئے income میں بھی record ہوگا اور یہ ہمارے لئے current assets کے طور پر بھی record ہو جائے question number four دیکھتے بیٹا کیا کہہ رہا ہے question number four میں کہہ رہا ہے sami maintain full set of accounting records records صحیح proper records بیٹا maintain کر رہا ہے sami why does sami find it useful to complete the check counterfoil when he pays a credit supplier by check وہ کہہ رہا ہے جب ہم supplier کو check سے payment دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا check counterfoil تو جو check book ہوتی ہے اس کا ایک حصہ تو ہم check تو پھاڑ کے دے رہتے ہیں جو حصہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے check counterfoil تو یہ کہہ رہا ہے sami جب check پہ چیزیں لکھتا ہے تو وہ ہی check counterfoil میں کیوں لکھتا ہے اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے it enables him to keep the purchase account up to date تو بیٹا check counterfoil تو وہ cash book میں ریکارڈ ہوتا ہے اس کا purchase account سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح آگے کیا کہہ رہا ہے بھائی it helps in preparing bank reconciliation statement bank reconciliation statement میں تو یہ چیزیں نہیں آتی اس میں تو آتا ہے unpresented اور uncredited ایسا ہی ہوتا نا unpresented and it is the source of information for maintaining cash book بلکل تو بیٹا یہ جو check counterfoil ہوتا ہے یہ ایک source document ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہم کیا بنائیں گے بیٹا cash book بنائیں گے تو بیٹا ہم نے پورے مہینے میں جتنی بھی ڈوبارہ بتاو بیٹا کیا کہہ رہا ہوں یہ ہونا ہے نا کہہ رہا ہے یہ ایک source of information solution ہے for maintaining cash book تو بیٹا یہ جو check counterfoil ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ایک ہوتا ہے business document صحیح ہے source document ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہم کیا بناتے ہیں cash book بناتے ہیں تو یہ بلکل accurate ہے آپ کو بچوں کو یہ doubt ہو رہا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا it is the proof that he has paid the correct amount بیٹا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کو غلط amount کا check دے دیا زیادہ کا دے دیا یا کم کا دے دیا تو یہ اگر ہم نے غلط amount جو ہے وہ counterfoil پہ بھی لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ تو کوئی proof نہیں ہوا نا کہ ہم نے correct amount لکھا ہے بھئی ہو سکتا ہے ہم نے کسی کو پیسے دینے تھے ten thousand صحیح ہے اس نے اپنے بندے کو بیجا ہم نے اس کو غلطی سے one thousand دے دی صحیح اب اس کو بھی نہیں پتا اس نے بولا بھئی جو آپ دے رہے چیک وہ دے دیں صحیح اب ہم نے بھیج دیا تو کل کو بھئی ہمارا supplier کہہ رہا ہے یہ کیا مزا کہ تمہیں دس ادار بولے تھے تمہیں ایک ادار دے دی ہے تو آپ کہہ رہے دیکھو میرے وہاں proof ہے میں نے صحیح amount دیا تو بھئی یہ کیا proof ہے یہ تو آپ اپنی ہاتھ سے لکھ رہے نا تو آپ نے اگر ایک amount check پہ بھی غلط لکھ دیا اور وہی غلط amount آپ نے check counterfoil پہ بھی لکھ دیا تو یہ تو کوئی proof تو نہیں ہوا نا proof تو کب ہوتا ہے کہ جو دو الگ الگ جگہ سے match کریں اب یہ ایک ہی چیز اگر آپ دو جگہ غلط لکھ دیں گے تو یہ آپ کا کوئی proof تو نہیں ہوا نا تو بیٹا اس کا جو right answer ہے وہ 4 کا c right answer ہے source of information question number 5 دیکھتے بیٹا کیا کرے ہیں question number 5 میں کہہ رہا ہے Paul rent premises from john and paste the rent by credit transfer how would john record this کیا کرے ہیں بھائی Paul نے rent کیا ہے premises from john صحیح ہے اور اس کا مطلب بیٹا Paul نے جگہ rent پہ لیے john سے اور وہ pay کر رہا ہے rent credit transfer سے لیکن ہم کون ہیں ہم john ہیں تو بیٹا ہم john ہیں تو جب ہمیں rent ملے گا تو ہمارا کیا ہوگا بھائی bank ہمارا بڑھ جائے گا جب ہمیں rent ملے گا اور یہ rent ہماری لیے income ہے تو rental income لکھیں یا rent receive لکھیں یا rent receivable لکھیں بات دیکھئے تو جب ہمیں rent ملے گا بیٹا ہم کیا entry بنائیں گے credit transfer کیا مطلب وہ ہمیں bank کے طور پیسے دے رہا ہے تو ہمارا bank بڑھ جائے گا بیٹا bank debit اور ہماری income بڑھ جائی تو rental income کا account credit کر رہے ہیں یا rent receive یا rent receivable بات ایک ہی ہے صحیح ہے تو یہ جو ہے five کا answer ہوگا یہ اور اگر یہ پوچھتا ہے یار یہ بتاؤ پال کے لیے کیا ہوگا تو پال کے لیے وہ rent کیا expense ہے تو پال entry بنائے گا rent expense debit یا rent payable account debit اور bank credit صحیح ہے لیکن یہاں پہ ہم نے جان کے perspective سے بتانا ہے تو یہ خیال رکھنا ہے بھائی کہ ہم کون ہیں ہم یہاں پہ کونسی party ہے تو اس کے حساب سے اپنے question کو attempt کرنا ہے question 6 میں دیکھتے بیٹا کیا کرے اب business sold goods جس کی list price تھی 50 یاد رکھے بیٹا list price وہ price ہوتی ہے جو price list میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ وہ price ہے جس میں ابھی ہمیں discount minus کرنا پڑے گا کونسا discount trade discount list price پہ trade discount لگتا ہے اور list price کے بعد جو amount آتا ہے بعد میں اگر کیا discount ہوگا تو پھر اس amount پہ apply ہو جائے گا کیا گیرے بیٹا terms of the trade where it follows trade discount when more than 20 items have purchased 10% اس کا مطلب بھائی اگر ہم کہیں گئے سامان لینے ہم نے بولا ایک unit کتنے بولا سر ایک unit ہے تو 50 کا لیکن اگر آپ 20 unit سے زیادہ خرید ہوگے تو ہم آپ کو 10% discount دیں گے مطلب 50 کے وجہ پھر 10% کاٹ کے 5 کم کر کے 45 میں ہم آپ کو purchase پہ ہوتا ہے یا trade discount trader کو دیا جاتا ہے تھا کہ وہ wholesale میں اگر لے گا تو وہ آگے retail میں بیچھے گا تو اس کو بھی کچھ پیسے ملے cash discount کی terms کی ہیں بیٹا اگر customer ہمیں ایک مہینے کے اندر اندر پیسے دیتا ہے within 30 days ہم اس کو discount دیں گے کتنا 4% ہم اس کو discount دیں گے how much was receiving full settlement from a customer who bought 25 items and paid after 35 days بھائی دیکھیں اگر ایک بندہ after 35 days میں دے رہا ہے تو یہ والا cash discount کے لئے تو یہ 4% نہیں لگے گا جی بلکل یہ 4% کے لئے eligible نہیں ہے کیونکہ یہ صرف کب ہوگا جب within 30 days دیا دائے گا جب آپ 30 days کے بعد دے رہے تو پھر آپ یہ امید نہ کریں کہ ہم آپ کو cash discount دیں گے صحیح ہے کیونکہ after 35 days تو صرف بیٹا یہ trade discount apply ہوگا تو بیٹا 50 کا اگر ہم لگا دیں 10% 5 minus کر دیں تو ایک unit کتنے میں خرید رہے ہیں 45 اور total کتنے unit خرید 45 جی بلکل 45 بیٹا per unit into 25 unit تو 1125 آرہا ہے چیک کریں ایک unit 45 کا اور total 25 unit تو کتنا بن رہا ہے بیٹا c answer بن رہا ہے 1125 آرہا ہے $45 into 25 units ایک unit کی بیٹا price ہو گئی 50 کے بجائے 45 اور total unit کتنا ہے 25 unit 1125 is the right answer آگے بعد بڑھاتا sir what is the name given to the list of ledger balances on a particular date بیٹا ایک خاص date پہ سارے transaction کی جو list ہوتی ہے وہ کہ جتنے بھی ledger account ہوتے ہیں بیٹا جس میں asset expense چھوڑا بھی ہمارے پاس جو ہوتے ہیں accounts ہوتے ہیں یہ یہ to customer seven تو جتنے بھی accounts ہوتے ہیں چاہے AED asset expense drawing ہو گئی یا LIC liability income capital وقت PDF الگ سے اگر کھول سکتے ہو کسی اور device میں تو خول لو میں بھیجی گروپ پہ تو تو بیٹا یہ آپ کو سمجھ اگلے period میں brought down بن جاتے ہیں ان سارے brought down کی جو list ہوتی ہے بیٹا وہ کھلاتی ہے trial balance آگے بعد بڑھاتے بیٹا question 8 میں a trader introduce additional capital of 4000 اس نے اور capital کیا کیا invest کیا ہے this was debited to the capital account and credited to the bank account in error تو بیٹا چاہیے تھا کیونکہ bank میں پیسہ آ رہا ہے اور bank کو کیا کر دیا تو یہ ایک طریقے کا reversal کر دیا جو debit کر دیا اور جو credit کر دیا what was the effect on the statement of financial position of correcting this sir اب دیکھیں دو بات ہے یا تو بولے گا بھئی error impact بتاؤ یا بولے گا error کو صحیح کرنے کا impact بتاؤ تو ہم اس کو صحیح کریں گے double amounts یاد رکھے جب گلتی ہوتی reversal کی تو correction جو ہوتی double amount سے تو ہمیں bank کو debit کرنا چاہیے تھا ہم نے bank کو credit کر دیا اب bank کو debit کر دیں گے double amount سے چار کے بجائے 8000 اور capital کو credit کرنے کے بجائے capital کو debit کر دیا اب capital کو credit کریں double amount سے 8000 سہی ہے تو capital کو credit کرنے کا مطلب capital کو ہم بڑھانا ہے increase کرنا اور bank کو debit کرنے مطلب bank کو بڑھانا ہے تو دونوں کو بڑھانا ہے تو دی is the right answer reversal other than reversal کو اس اپنے 9 پہ بات کرتے ہے بٹا یہ errors آرہ ہے total of the trial balance did not agree and a suspense account was opened صحیح تو credit ہوتا ہے غلطی سے ہم نے کیا کر دیا تھا debit کر دیا sales return sales return کا کوئی کام نہیں تھا تو sales return جس کو غلطی سے debit کر دیا تھا اب ایک time آگیا کہ sales return کو کیا کر دیں credit کر دیں اور purchase return جو کہ ہوتا credit ہے صحیح ہے جس کو ابھی تک ہم نے کیا نہیں تو purchase return کو bhi credit کر یں گے اگر دونوں چیز credit ہو رہی ہے تو double amount سے کیا ہو جائے گا suspense account کیا ہو جائے debit ہو جہاں کچھ نہیں آتا وہاں پہ کیا جاتا suspense to suspense debit ہو جائے گا purchase return and sales return دونوں credit ہو جائے گا تو d is the right answer 10 میں کیا کہتا ہے 10 میں کہ رہا ہے a trader has received her bank statement bank سے statement آئی ہے why does she need to record when she is updating her cash book sorry why what does she need to record when she is of data cash book transaction آتے ہیں جو bank statement میں record ہو چکے ہیں لیکن cash book میں ابھی تک update نہیں ہو تو ہم دیکھنا وہ کون سے errors ہیں جو bank میں آرہے لیکن ہمارے پاس نہیں آرہ bank error اگر اگر bank نے گلتی کی ہے تو کیا ہم بھی گلتی اپنے پاس دوبارہ کریں نہیں بلکہ ہم bank کو notify کریں گے اور اس کی correction ہم کریں بی آرہ سکھ اندر bank reconciliation statement میں تو یاد رکھیں اگر گلتی ہم سے ہوئی ہے cash book میں تو ہم اپنے دیتے مقصد ختم ہو جائے گا تو بی is the right answer یہ credit transfer یہ ہم اپنے پاس کیا کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے جو bank میں آ چکے ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے cash book showed a debit balance of two and three four in the bank column cash book میں 2 column ہوتے cash اور bank لیکن جب ہم bank reconciliation की بات کرتے تو بیٹا ہمیں فکر ہوتی ہے صرف کس کی bank column کی 11 میں بیٹا کیا کہ رہا ہے ایک cash book بیٹا ہے debit column یہ بتا رہا ہے two one three four cash book میں آپ پتے دو columns ہوتے ہیں cash اور bank bank بیٹا بیلنس positive ہوتا ہے اور bank کے ساب سے credit balance جو ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے when calling compared his cash book with bank statement he discovered the following اگر آپ دیکھو یہاں پہ 3 errors ملیں ایک standing order ایک unprecedented اور uncredited what was the closing balance shown on his bank statement تو آپ کو بتانا bank statement کے balance بیلنس to final answer کیا جاتا balance as per bank statement یہ ہمارے پاس دیئے ہو سماری یہ format ہے ہمارا تو آپ دیکھیں balance as per cash book ہے لیکن updated نہیں دیا وہ ہمیں چاہیے بیلنس اس پر updated cash book یہ کہتے آئے کہ بیٹا اس کے لیے ہم cash book بنائیں اور update کریں تو یہاں پہ cash book بنانے کی ضرورت نہیں اس سے ایک ہی transaction ہے 2134 تو ہمارے حساب سے دیا وائے اور وہ کہہ رہا ہے standing order paid in error by the bank اچھا اب دیکھیں mistake کس نے کی ہے ایسے standing order paid in error by the bank اس کا مطلب بیٹا یہ ہم نے mistake نہیں کی تو سوال ہی آتا ہے standing order کا مطلب ہمارے اکاؤن میں سے پیسے چلے گئے ایسا ہی ہے standing order paid in error by the bank اٹی تو بیٹا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے حساب سے تو ہم نے تو یہ ایرر نہیں کیا بینک نہیں کیا تو بینک کے حساب سے پیسے چلے گئے ہمارے حساب سے ابھی پیسے نہیں گئے تو فیلال ہم اپنے پاس سے 80 minus کر دیتے 80 minus کیوں کر رہے بیٹا 80 اس لیے minus کر رہے ہم دیکھ رہے ہمارا اور بینک کا حساب match ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا صحیح ہو جائے گا تو ہم بینک کو بتا دیں گے دیکھو آپ نے یہ غلطی کی ہے اور یہ غلطی آپ اپنی صحیح کر لوں تو ہم اگر آپ دیکھیں کہ cash book میں اپنے records کو alter نہیں کر رہے سب BRS میں اس کو minus کر temporary temporary طور پہ یہ temporary difference ہوتا unpresented کیا ہو جاتا ہے add back کر دیتا unpresented go add back कرنے کا logic ہے کہ میرے ساب سے check cash ہو گیا میرے ساب سے پیسے چلے گئے لیکن supplier نے ابھی تک check cash نہیں کرا پیسے نکلے نہیں تو میں اس کو کیا کر دوں گا add back کر دوں اور uncredited lodgements کتنا uncredited deposits uncredited کا مطلب میرے حساب سے پیسے آگئے لیکن bank کے حساب سے پیسے بھی تک نہیں ہے تو فیلال میں اس کو کیا کر دیتا ہوں آرہ نہیں two one three four میں eighty minus کر دیں five six three plus کر دیں اور three seventy six کیا کر دیں گے minus کر دیں تو یہ کتنا آرہا بیٹا ڈبل two four one answer آرہ آرہا آرہا یہ ڈبل two four one ہے یہ کس کے حساب سے آرہ ہے بیٹا بینک کے حساب سے اور یہ positive balance آرہا تو اگر بینک کے حساب سے positive balance ہوگا تو یہ answer bank کے ساب سے to see is the right answer bank credit balance آرہا تو یہ positive balance ہے اور ہمارے حساب سے debit balance آتا تو یہ positive بھلا کوئی جب بینک سے اگر error bank سے ہوا ہے تو اس کی correction بی آرس میں ہوگی اور اگر error cash book میں ہوا ہے تو اس کی correction ہوگی updated cash book میں صحیح ہے تو لیکن یہ آپ کو رٹہ نہیں لگا سکتے کہ plus ہوگا یا minus ہوگا تو اس میں آپ کو دماغ لگانا بڑھے گا تو اگر ہم cash book سے چل دیں اور bank نے غلطی سے پیسے minus کر دی ہیں ہم نے نہیں کی تو فیل ہم بھی minus کر دیتے ہیں سب match کرنے کے لئے کے ہمارا bank match ہوتا بھی ہے صحیح ہے تو آگے بات بڑھاتے question 12 میں question 12 میں کیا کریں what is not a reason for preparing a monthly sales ledger control account کیا کریں what is not a reason for preparing a monthly sales ledger slca ka کون sa reason نہیں اس کا مطلب تین تو reasons ہیں control account بنانے کے لیکن ایک ایسا ہے جو reason نہیں تو ہم نے یہ دوننا odd one to carry out a check of each entry recorded in the trade receivables account in the sales ledger اب یہ تھوڑے سی مشکل بات کر رہا ہے اب دیکھیں ہوتا ہی ہے بیٹا کہ ایک control account اور ایک sales ledger کیا ہوتا ہے sales ledger sales ledger کیا ہوتا ہے بیٹا کہ اس میں ہر customer کے جانر ledger میں بیٹا ایک combine account ہوتا ہے slca جیسے آپ bank کو reconcile کرتے ہیں bank reconciliation ویسے sales ledger اور purchase ledger کی reconciliation ہوتی ہے اور وہ کب ہم پڑھیں گے اس کی ہم پڑھیں گے کیسے کریں گے وہ ہم پڑھیں گے a levels صحیح لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے جیسے bank کو reconcile کرتے ہر مہین ایسے ہی control account کو reconcile کرتے تو کیا رہے slca بنانے کا کون سے reason نہیں ہے to carry out a check of each entry recorded in the trade disables account in the sales ledger اچھا اب سوال ہی آتا ہے control account میں each entry آتی ہے یا اس میں totals کنٹرول اکاؤن میں تو بیٹا totals آتے ہیں کہ credit sale اتنی ہے sales return اتنی ہے discount allowed اتنا ہے bank کتنا ہے irrecoverable debt ہوتا ہے سہی ہے تو یہ بات کر رہا ہے sales ledger کی sales ledger چیز ہوتا ہے اور sales ledger control account چیز ہوتا ہے سہی ہے تو اس کا right answer ہے یہ ہے in writing up of sales ledger ہم نے بات کی دی بیٹا یہ control account ہے یہ fraud میں مدد دیتا ہے fraud کو کرنے میں نہیں fraud کو روکنے میں مدد دیتا ہے کیسے ابھی ہم نے بات بات بیٹا sales ledger الگ بندہ بنائے گا جس میں ہر customer کا الگ account ہوگا اور general ledger الگ بندہ بنائے جس میں سارے customers کا combine account ہوگا سہی ہے تو let's suppose sales ledger میں 3 customer Mr.A Mr.B Mr.C Mr.A A 100 B 200 C 300 300 3 customer تو ان 3 total 600 جو جنرل ledger بیٹا اس میں control account کا total کتنا آنا چاہیے 600 آنا چاہیے اور اگر control account balance کچھ اور آرہا ہے sale ledger کا کچھ اور آرہا ہے تو یا تو آپ نے fraud کیا ہوگا یا تو آپ کوئی error کیا صحیح fraud اور error میں کیا فرق ہوتا ہے fraud جو ہوتا intentional ہوتا ہے اور error جو ہوتا unintentional ہوتا ہے تو fraud کو پکڑنے میں control account مدد کرے گا بلکل کرے گا تو ہمیں بتانے کون سا reason نہیں ہے تو fraud تو ہے to provide to prove that the entries made in the sale mathematical correct بلکل تو اگر کوئی error تو نہیں ہے وہ پتہ لگے گا بلکل بھی ریزن نہیں پہلے والے میں کیا کرے ایک بار دوبارہ پڑھ لیں to carry out a check of each entry recorded in trade disables account in the sale letter control account جو ہے اس میں الگ الگ entries نہیں ہوتی combine ہوتا ہے sales ledger individual account so b c or d جو ہے وہ reasons ہیں control account بنانے کے اور a reason کسٹمز سے کتنے پیسے مانگ تی ڈین 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 what was the correct balance on the sale ledger control account it was found that 2000 contra entry to the purchase ledger control account had been entered on the wrong side of the sale ledger control account بیٹا اگر آپ دیکھیں SLCA کی بات ہو رہی سارے customers کا combine account ہے ہمارے حساب سے balance کتنا آ رہا 10,000 بعد پتہ لگا بیٹا 2000 کی contra entry کیا بنتی بیٹا entry بنتی SLCA credit اور PLCA debit تو بیٹا ہم نے کیا کرنا چاہیے تھا کہ SLCA کو کم کر دینا چاہیے تا credit اور PLCA کو کم کرنے کے لئے دو لیکن بعد میں پتہ چلا ہی 2000 والی entry یہ ہم نے غلطی سے wrong side پہ لگ دی کہ لگ دی بھائی wrong side پہ لگ دی تو بیٹا بیسکلی یہ تھا کہ ہم نے SLCA کو credit کرنا چاہیے تھا 2000 سے لیکن ہم نے غلطی سے کیا کر دیا debit کر دیا تو اب ہم کیا کریں گے بیٹا کہ ہم نے SLCA کو credit کرنا چاہیے تھا ہم نے غلطی سے debit کر دیا تھا تو ہم double amount سے credit کریں گے ایسے ہی ہے نا بیٹا آپ کو پتہ ہے جب بھی debit credit کی غلطی ہوتی ہے تو ایمپ 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 کریں تو SLCA بناتے کو double amount سے credit کر دیں گے دو کے بجے چار ایمپ ایمپ پہ پہ پی ایمپ 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 ہم کسٹمر سے دس نہیں مانگ رہے بلکہ چھ مانگ سی تو سین کے پہلے ہم SLCA کا بیلنس آ رہا ہوگا آٹھ ہدار صحیح ہے تو ہمیں دو ہدار کم کرنا چاہیے تھا کونٹرا کی ویسے تو چھے ہدار بیلنس آنا چاہیے تھا ہم نے کیا کر دیا بیٹا گلتی سے دو ہدار اور بڑھا دیا ایسا ہی 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 دو ہدار کم کرنے کے بجائے ہم نے گلتی سے دو ہدار اور بڑھا دیا تو ہم نے اس کو جو ہے ویسے ہم نے گلتی سے 10 کر دیا اب ہم پہلے ہی دو ہدار منس کریں جو گلتی سے بڑھا ہے اور دو ہدار اور کم کریں گے تو نیٹ ایفیکٹ جو آ جائے گا اب چھے ہدار آ جائے جی بیٹا کوئیسے پہ بات کرتے بیٹا کیا کیا رہا ہے بزنس bought 2 assets x and y on 1 janvary 222 for 2000 ایج کیا رہا ہے بیٹا first janvary y کے لئے کیا تا reducing which statement are correct صحیح نا دیکھیں تھوڑا technical سوال ہے کون سی بات صحیح ہمیں یہ بتانے کیا رہے بیٹا asset x will be fully depreciated before asset y پہلی بات کیا بولی asset x will be fully depreciated before asset y تو بیٹا اب سوال ہی آتا ہے کہ کون سا asset جو ہے وہ جلدی depreciate ہوگا جو straight line ہے یا reducing balance ہے آپ چاہیں تو اس کی calculation کر کے بھی دیکھ سکتے asset x will be fully depreciated before asset y تو یہ بات صحیح ہے بات صحیح ہے کہ asset x جلدی depreciate ہو جائے as compared to asset y اب یہاں تو انہوں نے 10% دیا تو اس میں بہت ڈالا time لگ جائے گا اگر میں زیادہ percent لگا دوں for example 2 asset x or y اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے 2000 ہے 2000 let suppose ہم اس کو 20 percent حظیوم کر لیتے تو بیٹا اب straight line میں کیا ہوگا یہ 25 کر لیتے چلو تو ہوگا یہ بیٹا straight line میں پہلے سال اگر ہم لگاتے depreciation 25 percent تو 2000 کا 25 percent اگر لگائیں تو کتنا ہوگا 500 پہلے سال میں depreciate ہوگیا صحیح اور ایک سال کے بعد یہ رہ جائے گا 1500 پھر 500 اور ہو جائے گا پھر کتنا رہ جائے گا پھر 500 اور ہو جائے تو چار سال کے بعد کیا ہو جائے گا ایسے ہی اگر ہر سال 25 percent لگاتے تو چار سال کے بعد یہ fully depreciate ہوگا اگر یہ پھر پھر لگائیں تو چار سال کے بعد فلی depreciate ہوگا یا ہوگا پہلے سال تو 500 ہی ہوگا ایک سال کے بعد بک ویلیو آگئی ہماری پندرہ سو یار یہ میرے خالص صحیح ہے یا نہیں اور اگلے سال بیٹا جب ہم دوبارہ 25 percent لگائیں گے تو کیا ہوگا reducing میں کیا ہوگا بیٹا کہ اب ہم 2000 پہ نہیں لگائیں گے بلکہ پندرہ سو پہ لگائیں گے ایسا 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 depreciation کم ہوگی تو asset جہے وہ زیادہ ہم use کر پائیں گے صحیح اور یہاں پہ آپ دیکھو جلدی depreciate ہو رہا ہے چار سالوں میں صحیح ہے تو میرے خال سے آگے working کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے سال میں یہ clear ہو گیا کہ بھائی دیکھو depreciate جہے وہ straight line سے پچیس wide کیا کیا رہے 22 پہلے سال میں depreciation چار مجھے بتائیں straight line پہلے سال دونوں میں کس پہ لگاتے تو یہ تو بات غلط ہے نا کہ 22 جو کہ پہلے سال depreciation charge is lower for asset x ایسے تو نہیں ہے اگر آپ دیکھو ہم 10% لگائیں 25% پہ پہ سال تو دونوں پہ ہم cost پہ لگائیں گے اگر 10% بھی ہو تو دو دار کا 10% 200 اور یہ بھی دو دار کا 10% 200 تو بیٹا یہ بات false ہے تو بیٹا c is the right تو ہوتا یہ بیٹا کہ straight line ہو یا reducing ہو پہلے سال depreciation کس پہ لگائی جاتی ہے original cost پہ لگائی جاتی original cost دیکھیں اچھا ہے paper کافی challenging منائے اور آگے بات کرتے بھائی کون ہے بچہ جو کہہ رہا تھا بھائی شاید علی نومان کہہ رہا تھا بہی یہ تو بہت easy paper ہوتے ہیں کس کے IGCSE کے کوئی ایسا ہی کچھ کہہ رہا تھا علی 15 میں کیا کرے 15 میں کہہ after the preparation of his financial statement trader discovered the following errors اگر وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ 3 errors ہمیں ملے what was the overall effect of those errors on the profit for you کبھی وہ ہمیں error impact پوچھے گا اور کبھی بولے error کو correct کرنے کا effect بتاؤ یہاں پہ رہا ہے overall effect of those errors error کا effect بتانا error کو correct کرنے کا نہیں بتانا صحیح اب دیکھتے بیٹا ایک 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 کر کے رہا ہے revenue receipt of thousand have been recorded as capital receipt revenue receipt trade کیا تو بیٹا یہ income statement میں آنی چاہیے تھی لیکن ہم نے اس کو income statement میں لکھنے کے بجائے SOFP میں ڈال دیا جیسے loan لیا capital لیا تو اس سے لیا ایک بڑھ گیا expense بڑھ نے سے profit کم ہو جائے اور income کم ہونے سے profit کم ہو جائے capital receipt 900 جیسے ہم نے bank سے loan لیا یا owner نے اپنا پیسہ لگایا have been recorded as revenue receipt تو ہم نے گلتی سے income book کر لیا جو کہ غلط کیا تو income book کرنے سے ہمارا profit بڑھ گیا کتنے سے 900 تو دیکھیں بیٹا دو دفع ہمارا profit کم ہوا 1000 plus 8 800 800 800 سے profit کم ہوا اور 1800 سے کم ہوا 900 سے بڑھ گیا تو اگر دیکھیں profit کم ہو گیا 900 د is the right profit under 100 I hope confusion نہیں آ 16 میں بات کرتے 16 میں کہ کر the following ledger account appeared in the books of a trader اگر آپ دیکھیں ایک account rent receivable account rent receivable income account ہوتا ہے اور income کے لیے بیٹا بناتا ہے اپا account یہاں پہ prepaid یہاں پہ prepaid اور یہاں پہ آت accrued اپا account اگر آپ دیکھیں opening accrued نہیں opening prepaid اپا account میں income اور accrued income آسان ہوگئی زندگی ہماری ایک ایک بیز ڈر items ایک رینٹ ہمیں جو ہے وہ ابھی تک ملا نہیں یہ rent ہمیں ملنا چاہیے یہ receivable asset ہے اس کا مطلب ہم نے جگہ دی ہے لیکن اس کا بھی تک rent نہیں ملا تو balance bt بن کے کھا جائے debit پہ جائے گا اور یہ ہمارے لئے asset accrued income ہمارے لئے ہوتا ہے اور اگر اس site پہ آتا ہے تو یہ prepaid income ہوتی کہ پیسے آگئے لیکن ابھی تک ہم نے جگہ provide نہیں allowance for irrecoverable debt a level میں زیادہ use کرتا ہے o level میں ابھی تھوڑا ہلکہ آت رکھا ہے کہ بچے confused نہ ہو جائے لیکن a level میں تو پرویزن لکھنا ہی چھوڑ دیا ہے اللہ for irrecoverable debt تو وہ بھی یہ چیز ہے کیا کہ رہے بیٹا آپ کے بھی پیپر میں بیٹا year end پہ provision کتنا آ رہا ست 2700 آ رہا انہوں نے provision نکال لیا تھا 2018 2019 دیکھو یہ 2018 پچھلا سال تھا اور current year کون سے 2019 trade ڈیسی بل کتنا ہوگی 50 ہمیں adjustment بتانی بیٹا ہم کر کے دیکھ لیتے 50 ہم لگا دیں گے اس سال کتنا percent 5 اگر کچھ نہ بولے تو مزیوم کریں گے percentage سیم رہے گی نا اگر وہ چین نہ کرے تو 50 ہزار پہ پہ اگر 5 پر لگا جائے تو کتنا آجائے گا ڈھائی دار آجائے اگر آپ دیکھو پہلے ڈاؤوڈ تھا 2700 last year 25 ڈاؤوڈ کر دیں ایسے یہاں تو provision account بیٹا کم کرنے کے لئے debit ہو جائے گا COD میں سے answer ہوگا اور یہ ہمارے لئے بیٹا doubt کم ہو جانا good news ہے ہمارے لئے income ہے تو یہ added ہوگا gross profit میں اور اس سے ہمارا profit کیا ہو جائے گا بڑھ جائے صحیح ہے تو آپ بڑھ جاتا ہے تو ہم entry بناتے income statement debit اور provision for doubtful debt credit اور اگر doubt کم ہو جاتا ہے تو entry reverse ہو جاتی ہے income statement جس کا نیا نام statement of profit or loss credit ہو جائے گا اور provision for doubtful debt debit 18 پہ بات کرتے بیٹا کیا کہتا 18 میں 18 میں کیا کر which asset is valued at lower of cost and nrv تو پیٹا آپ نے پڑھا ہے کہ inventory shall be valued of lower of cost and nrv تو پیٹا prudence کی application ہوتی ہم نے بات کی prudence concept یہ کہتا ہے کہ جو loss ہونے والا ہے اس کو foreign book کر لو nrv گر گئی ہے cost زیادہ ہے ہم cost ہے کم اور nrv زیادہ ہے مہنگا بکھ سکتا ہے تو جب تک یہ بکھ تا نہیں اپنا profit book نہ کرو تو اس کو فیلال cost پہ رہنے دو جتنے میں آپ نے خریدا ہے جتنے میں بکھ سکتا ہے وہ profit ابھی سے book کرنے کی ضرور نہیں تو یہ prudence کی application ہے کہ inventory shall be valued at lower of cost and nrv 19 میں جا رہے بیٹا کیا کریں وکرم made two errors when preparing his draft financial statement draft accounts ہوتے ہیں بیٹا جس میں بھی مستی باقی ہے these cause his gross profit to be over stated by 600 and his profit for the year to be under stated by 250 which two errors he has made तो आप पता ना है विकरम ने कौन कौन से 2 errors कि है एक बार दुबारा देख लेते करेगी depreciation तो gross profit पर effect नहीं करता क्योंकि depreciation expense है जो GP के क्या आता है साहिए तो हम देखते बेटा कि closing inventory को क्या क्या होगा closing inventory को हमने over state क्यों क्योंकि बेटा आप पता closing closing inventory और profit का gross profit का net profit का अपस में direct relationship है closing हमने अगर बढ़ा दी तो cost of sale कम हो जाती है क्योंकि माइनस होती है जितनी closing जाद होगी cost of sale कम होगी cost of sale कम होगी तो profit बढ़ जाएगा तो A और B में से हो सकता है तो पहली बात यह बिटा के अगर हमारा gross profit बढ़ गया कितने से gross profit बिटा हमारा बढ़ गया 600 से तो पहली बात यह net profit भी बढ़ जाएगा 600 से अच्छा बिटा तो अब यह तो पता लग गया के A और B में से होगा अब हम देखते है इन दो में से Elimination Technique है कि COD को तो वेसी cancel कर दे क्योंकि अन्डे नह सकता जितनी Closing बढ़ेगी तो Gross Profit भी बढ़ेगा साहिए तो Closing Inventory और Profit का Direct Relationship याद रखे और Opening Inventory Profit का Inverse Relationship Opening बढ़ेगी तो Profit काम होगा Closing बढ़ेगी तो Profit बढ़ेगा अब आप देखो बढ़ेगा GP बढ़ेगा साहिए GP बढ़ने से Net Profit भी बढ़ेगा आपको बढ़ेगा जो चीज GP से पहले आती वो GP को भी Effect करेगी और Profit For the Year को भी Effect करेगी तो हमारा Net Profit बढ़ गया पहली बाद दूसरी बात यह है बटा के Depreciation हमारी कितने से बढ़े के हमारा Overall Profit क्या हो जाए Understate हो जाए पहली बात यह है बटा के इसका Answer है B तो यह ना B क्यो है वो कहा रहा है अगर Depreciation हमारी 8.50 से बढ़ेगी तो जब Depreciation Expense हमारा बढ़ जाएगा तो उससे हमारा Net Profit क्या होगा कम हो जाएगा by 8.50 तो देखें एक चीज से हमारा Net Profit बढ़ रहा है और एक चीज से Net Profit कम हो रहा है तो Overall अगर आप देखो कम हो रहा है रही ना Decrease जादा है Increase से तो Overall Decrease हो रहा है Net Profit बाए 250 तो ये वाला आणसर आ रहा है हमारा B आणसर तो सर A वाला क्यों नहीं हो सकता A वाला इसलिए नहीं हो सकता सर कि अगर हम Depreciation को बढ़ाते है 350 से तो बढ़ा अगर Depreciation 350 से बढ़ेगी तो हमारा Profit 350 से क्या होगा कम होगा तो यहां 350 से कम होगा और यहां 600 से बढ़ लाए तो तो Overall हमारा Profit बढ़ जाएगा 200 से लेकिन Profit तो बढ़ा नहीं है Profit तो कम होगया इसलिए हमने Depreciation को कितने से हमने बढ़ाया होगा 850 से जब Depreciation ज़्यादा चार्ज करेंगे बढ़ा तो हमारा Net Profit कम हो जाएगा 850 से अब आप देखे दो Separate Mistakes है पहली Mistake करने की वैसे Closing को बढ़ाने से Profit बढ़ गया और दूसरी Mistake यह थी कि Depreciation को बढ़ाने से Profit कम हो गया तो अब आप देखो Profit Increase ज़्यादा है यह Decrease ज़्यादा है Increase 600 का है और Decrease 850 का है चुक्छे Decrease ज़्यादा है तो Overall Decrease होगा 250 से और यह Answer आ रहा है Understated by 250 सही तो These are the right answer पुरती मुश्किल बात है और 19 के बाद बात करते है 20 पे Which is not a service business तो यह तो आसान है बिटा के computer repair करना एक service है furniture factory service नहीं है factory यह manufacturing business है hairdressing salon जो है यह service है travel agency जो है वो service है तो कौन से service नहीं है furniture factory service नहीं तो यह question number 21 पे बात करते है Simon bought a new non-current asset सही जी Why did he decide to use reducing balance method to depreciate it हमें बताना है reducing क्यों use किया तो आप पता है बिटा के जो technological asset होते है उनकी value ज़ादा गिरती है तो उसके लिए reducing balance क्या होता है recommended होता है और दूसरी बिटा इसमें एक और भी point है repair and maintenance का कि नई गाड़ी है सही है for example तो repair and maintenance कम होगी तो depreciation ज़ादा चार्ज करनी चाहिए तो reducing balance method होता है जो depreciation शुरू के सालों में ज़ादा करता है जब गाड़ी पुरानी होती जाएगी तो repair and maintenance बढ़ती जाएगी और depreciation को क्या करते जाएंगे कम करते जाएंगे तो reducing उसके लिए suitable है ये बात बिल्कुल सही है नॉन करेंट एसेट विल्लूस वैल्यू फास्टर इन लेटर यर्स नहीं लूस वैल्यू फास्टर इन अल्ली यर्स बढ़ता reducing में शुरू के सालों में depreciation ज़ादा होती है शुरू के सालों में ज़्यादा value गिरती है तो ये हमाई लिए recommended है तो ये जो लेटर येर्स वाली बात है ये साही नहीं है अल्ली येर्स में depreciation ज़्यादा क्या होनी चाहिए चार्ड होनी चाहिए तो बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग नौन करेंट सेट विल इंक्रीज कुक्ली पहली बात ये है कि depreciation का cash से कोई तालुक नहीं तो depreciation हम इसलिए नहीं चार्ज करते कि इतने पैसे जमा हो जाएं ताकि जब हमें नया asset buy करना हो तो हम asset buy कर सकें ऐसा कोई scene नहीं एसो एफ़पी डबल इंट्री का पार्ट नहीं होता एसो एफ़पी से एक list होती है कि पहले हमने non current asset लिख दिए पिर current asset लिख दिए पिर total asset पिर equity लिख दिए पिर non current liability current liability तो हम एसो एफ़पी में double entry या नहीं बना रहे होते है double entry यह होती है वो T accounts में होतीओ होती है और trail balance पर आपके पता है SOFP three column में होती है सचिए में bat dos ट इअट वहरे ऋने चाहिए ना तो यह बादocket आगे क्या रहे या रहा है ग один the प्रूज座 घ्रूजि defeiant Peyton ो根 اریتمتیUS یکیریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کنٹرول اکاونٹس ہوتے ہیں جس سے اریتمتیUS یکیریسی سے شرمد لکھی ہے صحیح معند ایکسپینس دس جب اس افپ They are the owner of the business dried goods for own use but forgot to make entry in the accounts تو بیٹا جب goods for own use لیتے تو ہم اس کی entry کیا بناتے ہیں drawing debit اور purchase credit تو یاد رکھیں جب ہم goods نکالتے ہیں تو ہم purchase کو credit کرتے ہیں inventory کو credit نہیں کرتے ہیں اور اگر drawing cash یا bank کی ہوتی تو ہم entry بناتے drawing debit اور cash یا bank credit تو بیٹا ہمارا effect of this error تو دیکھیں کبھی error کا effect پوچھے گا کبھی correction کا تو اب اس سے ہوگا کیا تو ہمیں entry بنانی چاہیے تھی purchase credit لیکن ہم نے purchase کو کم نہیں کیا purchase بیٹا اگر کم نہیں کیا تو ہمارا profit کیا ہو گیا profit ہمارا ہو گیا یہاں پہ undestrated صحیح ہے نا کیوں اگر ہم purchase کو کم کر دیتے تو purchase کم ہونے سے ہمارا کیا ہو جاتا cost کم ہو جاتی cost of sale کم ہو جاتی اور profit کیا ہو جاتا ہمارا بڑھ جاتا ایسا ہی نا purchase کو کم کرنا مطلب purchase کو credit کرنا آپ کو بتا cost of sale کیسے ہاتھی opening at purchase less closing تو پیٹا purchase کو اگر ہم کم کریں گے صحیح ہے تو cost کم ہو جائے گی اس سے profit بڑھ جائے گا لیکن ہم نے نہیں کیا تو profit ہمارا کم ہو گیا profit کیا ہو گیا undestrated ہوگی اب سوال یہ آتا ہے capital پہ کیا effect ہو یہ تھوڑا تا technical سوال ہے اور یہ پہلے بھی کافی دفعہ ہے ایسا نہیں اس دفعہ ہے بہت دفعہ ہے یہ سوال اب سوال یہ آتا ہے capital پہ کیا effect پڑھائے گا صحیح ہے تو اب capital پہ اس کا جو ہے وہ no effect ہو capital پہ اس کا no effect ہو ایسا کیوں پہلی بات یہ ہے بٹا کہ جب ہم نے purchase کو نہیں record کیا تو اس سے ہمارا profit کیا ہو گیا کم ہو گیا purchase کو credit نہیں کیا تو profit کیا ہو گیا کم ہو گیا تو سوال یہ بھی آتا ہے سر اگر profit کم ہوگا تو capital بھی کم ہو جانا چاہیے صحیح یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا نا سر profit اور capital تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں اگر آپ نے profit کو کم کیا تو capital بھی کم ہو جانا چاہیے تو اب no effect کیوں گا بٹا پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ double effect ہے ایک تو profit کم ہونے سے capital کم ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہے بٹا کہ ہم نے drawing جو ہے وہ debit نہیں کی تو drawing debit نہ کرنے کی ویسے capital ہمارا بڑھ گیا صحیح یہ ایک دفعہ بٹا profit کم ہونے کی ویسے capital کم ہو رہا ہے اور دوسری بات drawing نہ record کرنے کی ویسے capital بڑھ گیا تو profit کی وجہ سے جو effect ہو رہا ہے drawing اس کے effect کو کیا کر رہا ہے cancel out کر رہا ہے تو یاد رکھو بٹا کہ اگر ہم drawing اور goods کریں گے تو اس سے ہمارے capital پہ کوئی effect نہیں پڑھ گا یاد رکھیں ویسے اگر ہم drawing کرتے ہیں cash یا bank کی drawing کرتے ہیں تو اس سے ہمارا capital کیا ہو جاتا ہے بٹا cash یا bank کی drawing کریں گے تو اس سے ہمارا capital کم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم drawing اور goods کرتے ہیں تو اس سے ہمارے capital پہ کوئی effect نہیں پڑھتا کیوں کیونکہ پہلی بات بیٹا پرچیس کا ایفیکٹ ہوتا ہے پروفٹ کے اوپر تو پروفٹ سے ایک تو کیپٹل پر ایفیکٹ جاتا ہے دوسرا ڈروائنگ ڈیریکٹلی کیپٹل کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے تو ان دونوں کا ایفیکٹ کینسل آؤڈ ہو جاتا ہے بس آپ نے بیٹا یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ڈروائنگ اور گوڈ سے ہمارے کیپٹل پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا لیکن ڈروائنگ اگر کسی اور چیز کی ہوگی کیش کی ہوگی یا چیک کی ہوگی یا نون کرنٹ ایسٹ کی ہوگی تو اس سے ہمارے کیپٹل کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا صحیح یہ کافی دباہ ریپیٹ ہوا ہے یہ سوال اگر آپ نے کیا ہو پہلے 24 میں دیکھتے بیٹا what are advantages to a sole trader of forming a partnership آسان ہے بیٹا sole trader اگر partnership میں جاتا ہے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے all partners will be entitled to drawing and dividend پہلی بات یہ بیٹا کہ partnership میں drawing تو ہوتی ہے dividend نہیں ہوتا تو یہ بات غلط ہے profit would be shared with the partners تو بیٹا یہ ہمارے لیے advantage نہیں ہے sole trader کے لیے یہ disadvantage ہے کہ سب کے ساتھ profit کیا کرنا پڑے گا share کرنا partners skills لائیں گے experience لائیں گے یہ بات بلکل صحیح ہے صحیح partners will share responsibility for the running the business بلکل workload divide ہو جائے گا responsibility share ہو جائے گی liability share ہو جائے گی losses share ہو جائیں گے risk share ہو جائے گا یہ سارے advantage ہے تو 24 کا بیٹا کیا answer بن گیا 25 میں بات کرتے ہیں بیٹا کیا کیا رہا ہے 25 میں کہے x y in z 3 پارٹ ہے رہے sharing profit and losses ratio 532 تو ان 3وں کو add کریں گے تو بیٹا 10 بن جائے گا تو 5.10 x کا ratio ہے 3.10 مطلب 30% 5.10 50% اور 2.10 20% 50 30 20 کا ratio بن گیا اور وہ کہہ رہا ہے profit for the year دیا ہے 8000 صحیح ہے تو بیٹا آگے کیا کر رہے they provide the following information 3 پارٹ ہے x y z salary capital بیٹا تینوں کو ہم دے رہے اور interest on drawing صرف کس کو چارج کر رہے ہیں why اور z what was z share of residual profit تو z کا residual profit نکالنا ہے بیٹا اس کے لئے appropriation account بنانا پڑے گا کیسے بنتے ہیں start کرتے ہیں profit for the year سے 8000 add کرتے ہیں interest on drawing interest on drawing بیٹا یہاں پہ 2 کو دے رہے یا total لکھ لیتے ہیں ایک ساتھ 150 add کر لیں گے کتنا ہوگی ہے 8150 less کر دیں گے interest on capital interest on capital total کتنا ہے بیٹا 1000 تو یہ minus کر دیں گے کتنا بچ گیا 750 صحیح اور salary بھی بیٹا minus کریں گے یہاں پہ salary کتنی ہے 1500 تو اب جو بیٹا بچے گا وہ کلائے گا residual profit صحیح ہے تو دیکھ لیتے بیٹا کتنا بچ گیا 8150 میں سے 1000 minus کیا تھا 750 اس میں سے 1500 minus کریں 5650 residual profit آگیا یہ تینوں میں divide ہو جائے گا XYZ ہمیں صرف کس کا share نکالنا ہے بیٹا Z کا نکالنا ہے residual profit تو Z کا آرہا ہے 20% کیسے بڑا چلا 2.10 کریں گے تو یہ آجا گا 20% تو 5650 کا لگا دیں گے 20% تو بیٹا یہ آرہا ہے 1130 تو 20 the right hands صحیح ہے اب ایک اور چیز کا خیال رہے بیٹا یہاں پہ اس نے بولا ہے residual profit اگر وہ بولتا ہے Z share of total profit کیا کہتا Z کا share of total profit تو سوال یہ آتا ہے بیٹا Z کو total کیا ملے گا پہلی بات ہے Z کو residual profit ملے گا 1130 اور کیا ملے Z کو بتاؤ Z کو salary بھی ملے یہ بیٹا تو salary بھی add کر دیں گے اس میں کتنی 1500 اور Z کو بیٹا interest on capital بھی ملے گے وہ بھی add کر دیں گے 200 اور Z سے بیٹا interest on drawing ہم charge کر رہے ہیں تو وہ کیا کر دیں گے minus کر دیں گے minus کر دیں گے اگر وہ بلتا ہے بیٹا Z کا share of total profit تو یہ answer ہوتا 2730 تو یاد رکھو بیٹا اگر total profit بولے صحیح ہے تو اس کو کیا کیا ملے گا ایک salary ملے گی ایک interest and capital ملے گا ایک share of profit ملے گا تینوں کو add کر دیں گے صحیح ہے اور جو چیز بیٹا ہم minus کر دیں گے صحیح ہے اور جیسے interest on drawing ہے وہ minus کر دیں گے تو یہاں سے minus کر دیں گے صحیح یہ خیال ہے بیٹا کہ ریجل profit چیز ہوتی ہے اور وہ جو ہے وو profit چیز ہوتے ریجل profit الگ ہوتا total profit الگ صحیح اب آجاتے 26 پہ 26 میں کیا رہا بیٹا 26 میں کہہ رہا what cause and increase in the total equity of the company کیا گی رہا بی what cause and increase in the total equity of the company تو ہمیں بتانا بیٹا company کی total equity کس چیز پہ جہاں اس سے بڑھے گی profit for the year بیٹا بیلکل آپ پہ بتا ہے کہ company کا profit ہے وہ retained earning میں جاتا ہے تو retained earning بڑھے گی تو overall equity بھی ہماری بڑھ جائے گی receipt of long term loan loan سے ہمارا capital نہیں بڑھتا loan سے ہمارا liability بڑھتی ہے تو total equity پہ کوئی effect نہیں پڑھے گا یہ کہ سکتے capital employed بڑھ جائے گا لیکن equity نہیں بڑھتی loan سے transfer of general reserve جب ہم transfer کرتے general reserve میں تو اس سے overall equity پہ effect نہیں پڑھتا کیوں جب ہم transfer to general reserve کریں گے تو general reserve ہمارا بڑھ جائے گا اور retained earning کم ہو جائے گی اور overall equity پہ کوئی effect نہیں پڑھتا zero لیکن جب share issue کرتے تو capital بڑھ جاتا ہے bank debit اور share capital credit profit سے اور new share issue سے equity بڑھتی ہے loss سے equity کم ہوگی اور dividend pay کرنے سے equity کم ہوگی اور transfer to general reserve سے کوئی effect 26 answer ہو گیا 27 پہ بات کرتا sir what is called up share capital یہ ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو P2 والی glass میں called up share capital یہ ہوتا ہے کہ share holders سے ہم نے کتنے پیسے ابھی تک call کیا ہیں مانگ ہیں صحیح ہے تو یہ کلاتا called up capital the amount received by the company یہ کہ paid up capital صحیح ہے کہ جتنے پیسے actually receive ہو گئے یہ کیا کلاتا paid up the amount requested from the share holders بالکل یہ ہمارا called ہے اور جو ابھی تک request نہیں کیا وہ uncalled کلائے the value of the share the company could issue company جتنے share issue کر سکتی ہے یہ کلاتا ہے nominal capital جس کو authorized capital بھی کہتے authorized بولے صحیح nominal بولے بات دیکھ یہ registered capital بولے یہ company کی limit ہے کہ company اتنے share issue کر سکتی ہے لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ company نے اپنی پوری limit کو excise کر دیا company کے جو آپ نے بزنس میں documents پڑھ ہے articles of association صحیح ہے تو اس کے اندر یہ چیز لکھی بھی ہوتی ہے company کا authorized capital ہے اور یہ fees بڑھا دے کر یہ authorized capital بڑھایا بھی جا سکتا ہے the value shares actually issued by the company جتنے share company نے actually issue کیے وہ اچھا سوال ہے ایک سوال میں ساری چیز سنا اچھا test کر لی کہ جتنے company issue کر سکتی ہے company کے جو اوقات ہے وہ اتھرائیز share capital کلاتا اس میں سے جتنی ہم نے exercise کر لی limit اور جتنے ہم نے share issue کیے اس میں سے جتنے پیسے ہمارے پاس آگئے صحیح بلکہ جتنے پیسے مانگے وہ called up کلائے اور جتنے آگئے وہ کیا کلائے پیڈ up کلائے ساری بھی answer 28 پہ بات کرتے بھائی what is the total amount of subscription to be included in income and expenditure رکھو اب ایک ہی طریقے سے بنے گا اور سبسکرپشن اکاؤنٹ میں ہم انکم سچیٹمنٹ کے بجائے لگ دیتے ہیں انکم ان ایکسپینڈیچ ہے تو بیٹا آپ کو پتا ہے سبسکرپشن بیسے کریڈٹ ہوتی ہے بائی نیچر ایر اینڈ پہ اس کو کلوز کرنے کے لیے ڈیبیٹ کر دیتے ہیں اور ہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں انکم ان ایکسپینڈیچ ہے اب آپ دیکھو بیٹا فرس جنوری اوپننگ ہے اوپننگ میں پریپیٹ دیا ہوا ہے پریپیٹ سبسکرپشن ہمارے لئے لائیبیلیٹی ہوتی ہے اس کا مطلب پیسے لے لئے تھے ایڈوانس میں لیکن ابھی تک سیویسز پروائیڈ نہیں کی تو یہ لائیبیلیٹی ہے اور وہ کہہ رہا ہے بیٹا اس سال ہمیں دو سبسکرپشن ریسیو ہوئی ہیں ایک جو ہے وہ دوہدار بیس کی ریسیو ہوئی ہیں اور ایک جو ہے وہ دوہدار اکیس کی ریسیو ہوئی ہیں اب ہمارا جو کرنٹ یہ ہے بیٹا وہ دوہدار بیس ہے تو چاہے بیٹا بیس کے لئے ریسیو ہوئی یا اگلے سال کے لئے ریسیو ہو گئی دونوں کو ہم ایڈ کر کے کہاں لگ دیں گے بینک میں لگ دیں گے کیونکہ ریسیو تو اسی سال ہوئے نا تو بیٹا چاہے اس سال کے ملے یا پچھلے سال کے ملے یا اگلے سال کے ملے اگر ملے اس سال تو یہ بینک میں سب ایڈ کر کے لگ دیں گے اور بیٹا چونکہ بتا رہا ہے یہ پیسے بتا رہا ہے کہ اگلے سال کے مل گئے تو کیا یہ ہمارے لئے پریپیڈ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے سہیے ایڈوانس میں آگئے نا دوہزار بیس میں رہتے ہوئے اگر میمبرز نے دوہزار اکیس کے پیسے دے دیئے تو ہمارے لئے لائیبیلٹی ہے تو یہ پریپیڈ میں بھی آیا گا اور یہ رینڈ پہ اگر آپ دیکھو سبسکرپشن اوئنگ بھی دیا گا اوئنگ کیا ہوتا ہے بیٹا اکرو سہیے تو کچھ میمبرز نے بیٹا ایڈوانس پیسے دے دیئے تھے اگلے سال کے اور کچھ ایسے میمبرز تھے انہوں نے اس سال کے بھی پیسے نہیں دیئے اب اس کو ہم بیٹا بیلنس کر کے دیکھیں گے بڑی سائٹ کون سے آ رہی ہے کریٹ آ رہی ہے تو ان دونوں کو ایتینوں کو ایڈ کر لیں یہ آرہے تھرٹین سکس ہنڈرڈ جس میں سے ایلیون ہنڈرڈ منس کر دیں گے تو کتنا بج گیا بیٹا 12,500 تو C is the right answer 12,500 I hope جو ہے اس میں ابھی تک آپ کو کوئی confusion نہیں ہے اپا اکاؤن میں یہ not for profit کلاب اکاؤنٹس میں بنتا ہے کلابز ان سوسائٹی میں 29 میں کہہ رہا ہے which cost of a manufacturing business in direct cost بیٹا in direct cost وہ ہوتی ہے جو traceable نہیں ہوتی صحیح جو identifiable نہیں ہوتی اور direct cost وہ ہوتی ہے جو easily identify ہو سکتی تو direct material direct labor اور direct expense کے لابا ساری factory کی جو cost ہوتی ہے بیٹا وہ ہوتی ہے indirect کیا رہا heating and lightning اور factory بالکل indirect ہے ہم یہ نہیں بلا سکتے ایک unit بنانے کی ویسے کتنی heating کرنی پڑی factory میں کتنی lightning کرنی پڑی صحیح ہے raw material بیٹا direct cost ہوتی ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں آتی indirect میں صحیح indirect cost کو overheads بھی کہتے ہیں production overhead بھی کہتے ہیں production بولیں manufacturing بولیں factory بولیں بہت ایک تو raw material بیٹا direct material ہوتا ہے وہ indirect میں نہیں آگا rent and rate factory کا indirect ہوتا ہے ہم یہ نہیں بلا سکتے کہ ایک unit بنانے کی ازاک کتنا rent دے رہے ہیں صحیح wages of employees who made the product wages جو ہوتی ہیں بیٹا جو product کو بنانے والے لوگ ہوتا ہے وہ direct labor ہوتا ہے صحیح اور labor ہمیں نہیں بنا رہی صحیح اس کے لیے ہم رکھتے ہیں manager اور supervisor اور manager اور supervisor کیا ہوتا ہے وہ indirect ہوتا ہے تو 1 and 3 بیٹا B is the right answer 30 پہ بات کرتے ہیں manufacture provide the following information for the year ہم نے نکالنا ہے cost of production cost of production کہا ہوتی ہے بیٹا manufacturing account میں آتی ہے تو سب سے پہلے ہم ساری direct cost کو add کرتے ہیں prime cost پھر factory overhead اس میں plus کر دیتے ہیں تو direct cost ہو گئی بیٹا prime cost اور indirect cost ہو گئی overhead ان دونوں کو plus کر دیں گے پھر work in progress opening یہ closing یہ تو آپ پہ پتا ہے opening work in progress بیٹا add ہو جاتا ہے اور closing work in progress کیا ہو جاتا ہے less ہو جاتا ہے ایسے ہی ہوتا تو اس سے ہمارا بیٹا manufacturing cost آج ہے گی 98400 17800 6300 minus 7600 تو بیٹا یہ آ رہا ہے double one four nine red تو c is the right answer صحیح یہ ہو گیا آپ پہ manufacturing question number بیٹا 31 میں دیکھتے کیا کہا رہا ہے 31 میں کہا رہا ہے کہ a trader does not maintain full set of accounting record جب بھی بولے does not maintain اس کا ملو بیٹا single entry incomplete records کا سوال ہے he provided the following information for the year ended first جنوری بیٹا opening ہے 31st semper closing ہے یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے ایک سوال لازمی آتا ہے بہت easy ہے اور drawing دی بھی ہے اور وہ ہمیں profit نکالنا تو اگر آپ دیکھو بیٹا opening capital اس سے آ جائے گا closing capital اس سے آ جائے گا صحیح ہے اور capital کیسے آتا ہے بیٹا capital کا formula ہوتا ہے total assets minus total liability is equal to capital اب یہاں تھوڑا سا گمانی کوشش کیے یہاں پہ اس نے آپ کو دیا ہے working capital کیا دیا ہے working capital اچھا اب سوال یہ آتا ہے working capital کیا چیز ہوتی ہے working capital ہوتا ہے current assets minus current liability صحیح ہے تو اب یہ جو ہے بیٹا یہ current assets ہیں اور یہ اس نے working capital بتا دیا تو اب جب ہمیں directly working capital دے دیا current asset minus current liability تو اب ہمیں current assets کی ضربت نہیں صحیح ہے یا تو اب یہ کریں کہ current assets of working capital کا difference ہے current liability ہو گا وہ الگ سے نکال ہے صحیح اس کی ہمیں ضربت نہیں کیوں جیسے اگر آپ دیکھیں opening کی بات کرو non current assets 45 اس میں current assets اگر آپ add کریں تو total asset آج ہے total liability minus صحیح ہے لیکن جب current asset minus current liability پہلے دیا بھائے تو current asset لینے کی ضربت نہیں ہے working capital میں current assets current liability minus ہو چکی ہم directly working capital add non current estate working capital add تو اس سے کیا ہوگا جب ہم نون current estate working capital add تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ current liability minus بھی ہو گئے ہم نے current assets کر دیا کیونکہ doubling ہو جائے گی اور اس میں سے non current liability minus کر دیتے 4 ہمارے پہ owners capital آرہا 47 thousand opening اور closing دیکھیں بیٹا کیسے آئے گا اس میں ہم current assets نہیں لیتے اگر ہمیں current assets and liabilities الگ الگ دی بھی ہوتی تو assets co add کرتے اور liabilities کو add بھی ہوگی اور current liability minus بھی ہوگی اور اس میں سے non current بھی minus کر دی تو capital آجائے 58 اب آجاتے بیٹا جیسے آپ نے بچپن میں SOFP پڑھئی SOFP کا format سب سے پہر آتا opening capital پھر اس میں کیا کرتے ہیں additional investment اگر کوئی ہے تو پھر کیا کر دیتے 47 during the year کوئی additional investment ہے نہیں اگر ہوتی تو add کر دیتے profit دیا بنی ہے drawing دی بھی یہاں پہ total drawing آتی ہے بیٹا چاہے cash drawing ہو یا goods drawing ہو تو closing capital نکال سکتے ہیں بلکل نکال سکتے closing capital کیسے آئے گا closing capital یہاں نکال نہیں بلکہ ہم پہلی نکال چکے 58 تو سر آپ کو پتا ہے کہ SOFP میں اگر opening capital دیا ہو ایڈیشن investment آئیڈ کرتے ہیں سول ٹریٹر ہو تو یہ فورمیٹ ہوتا ہے مینفیکشنگ میں بھی فورمیٹ ہوتا ہے profit آئیڈ کرتے loss ہوتا ہے تو drawing minus کرتے تو closing آئیڈ آئیڈ اگر اور اس میں 47 minus کر دی تو ہمار پہ کیا آجائے گا ہمار پہ profit for the year آگیا اگر positive answer ہے تو profit for the year کلائے گا اور negative answer ہوتا تو loss for the year کلائے تو اس طریقے سے ہم یہ نکال سکتے تو اس کی logic بھی بڑی simple ہے اگر logic سے سمجھ لیں کیا اگر آپ کا اپنا بزنس سے اور اس میں capital اتنا تھا اور اگر drawing نہ کرتے تو ہمارا capital زیادہ ہوتا ہمارا capital کتنا ہوتا 61500 جس میں 47 capital پہلے س پڑھا ہوتا سال کے شروع میں کوئی ہم نے لگا ہے نہیں تو 47 thousand کا capital تا 61500 what was the rate of inventory turnover inventory turnover بہت آسان times بھی نکلتا اس کا formula ہوتا cost of sale upon average inventory اور اگر وہ بولے inventory turnover days میں نکال جو کم ہوتا تو یہ formula reciprocate ہو جائے average inventory اوپر آجے cost of sale نیچے آجے اور اس کو multiply کر دیں 365 تو cost of sale opening at 16 تو یہ آگئی cost to sale 100,000 آگئی average inventory کیسے آدھی opening plus closing divide by 2 opening اور closing کو add divide by double 8 plus 16 24 24 divide by 12 1 lakh کو divide کر دیں 12,000 سے یہ آجائے answer times میں کتنا آگیا 8.33 times 8 times کا مطلب ہے سال میں 8 دفاع inventory بیش بیشتے یہ process repeat ہوتا کتی دفاع یہ سال میں 8 دفاع process repeat ہوتا ہے تو زیادہ times inventory بیچنا اچھا ہے اور کم times inventory بیچنا اچھی بات نہیں ہے اور اگر days میں convert کرنا تو ایک formula میں آپ بتائے کہ average اوپر آجائے گا cost سے نیچے آجائے گا اور multiply کر دیں گے 365 سے اور اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہے times کو days میں convert کرنے اور وہ کیا ہے وہ ہے اگر 100 کو times سے divide کریں تو days آجائے گا کریں گے تو کیا آجائے گا times آجائے گا کر کے دیکھ لیا تھے 100 کو اگر times سے divide کر دیں 100 divided by times کتنا آرہا 8.33 so days آجائے گا تو ہمارا answer آرہا 12 days صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے بیٹا کہ اگر سال میں 8 inventory بکتی ہے ایک بار دعا confirm کر لے یہ آجائے گا 100 divide by 8.33 times جی تو یہ آرہا ہے آپ کا 12 days اس کا مطلب inventory بکنے میں کتنے دن لگتے ہیں 12 دن لگتے ہیں inventory کو بکنے میں کتنے دن لگتے ہیں 12 دن اور 100 نہیں ہے کچھ اور تھا یہ 100 نہیں ہے یہ مجھ سے تھوڑا سا mistake ہو گئی یہ 365 کیونکہ ہم days کی بات کر رہا ن تو days میں یہ ہوتا ہے 365 کو ہم divide کریں گے times سے ہمارے پر days آجائے گا کیونکہ سال میں کتنے دن ہوتے 365 اور 365 کو بیٹا days سے divide کریں گے تو کیا آجائے گا times آجائے رہے تو اس کو کر کے دیکھ لیتے ہے اس کو ایسے کر کے دیکھ دیں صحیح ہے اور اگر 365 کو ہم divide کر دیں گے 43.8 days سے times آجائے گا کتنے times آگیا یہ آگیا 8.33 times صحیح ہے نا تو بیٹا اگر days کی بات کریں تو days کم ہونا اچھا ہے اور times کی بات کریں تو times زیادہ ہونا اچھا جتنے days بڑھتے جائیں investors to purchase share in the business limited company جو invite کر رہے ہیں اور ہماری company میں invest کریں صحیح ہے what information would be of interest to potential investor potential investors جن کے اندر potential ہے کہ invest کر سکتے کی رہی the amount that they would pay for the shares بلکل کیا اگر share holder share خرید چاہ رہا تو یہ دے رہے investment کتنی ہوگی ہماری the expected future profit بلکل وہ اس میں بھی interested ہوگا کہ اگر اتنی share خرید تو آپ بتاؤ ہمیں کتنا profit دو گے جنرل knowledge سی بات ہے بیٹا the expected rate of dividend that the business might pay بلکل وہ یہ بتاؤ کہ کتنا dividend دو گے پر share share older سے جب پیسہ لیتی ہے تو share older کو کبھی بھی پیسہ واپس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی صحیح ہے تو یاد رکھے بیٹا کہ شیئر ہیں ordinary شیئر اور جو ڈیو ڈیوینچر ہے اس میں یہی فرق ہے loan کی ایک fix redemption date ہوتی ہے کتنے سال کے بعد پیسہ واپس دینا ہے اور share older کو کبھی بھی ہمیں پیسہ واپس نہیں دینا ہوتا تو سوال ہی ہوتا ہے اگر share older invest کرے اور کل کو پیسے واپس چاہیے ہو تو وہ کیا کرے بیٹا مارکیٹ میں جا کے کسی اور کو شیئر بیٹ دے جیسے کمپنی والوں نے اس کو بنایا وہ کسی اور کو آگے بنا دے سہی ہے تو کمپنی شیئر older سے شیئر واپس نہیں خرید دے گی 34 پہ بات کرتے بیٹا کیا رہے why would a bakery business not include the value for inventory of stationery in statement of financial position وہ کہہ stationery کو as an asset کیوں نہیں بنا رہے سہی stationery کو as an expense charge کر رہے ہوں گے اگر asset نہیں بنا رہے تو یہ materiality concept ہے آپ کو یاد ہے کہ چھوٹے موٹے asset ہے جیسے calculator وغیرہ اس کو non current asset record کرنے کے بجائے اس کو income statement میں record کر دیا جائے then expense it was to be used for the next few months یہ logic نہیں ہے بھائی کچھ مہینے میں use کر لیں گے ہو سکتا calculator ہے 2-3 سال چلے لیکن پھر بھی ہم اس کو SFP میں نہیں رکھ رہے it was purchased regularly and for paid foreign cash صحیح یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم regularly کھری دیں صحیح جیسے calculator ہے whole punch ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ چھوٹے موٹے office equipment یہ ہم اس سے تعلق نہیں کہ ہم regularly buy کر رہے نہیں cash میں pay رہ نہیں it was new expense بچھاؤ صحیح آخری بیٹا سوال دیکھ لہتے ہے خیر trader decide to write off the balance owed by credit customer as an irrecoverable debt bad debt is write off کر na صحیح یہ خیر رہے credit entry is made in the accounts of the credit customer and debit entry is made in irrecoverable debt account بلکل ایسے کرتے irrecover debt related होतے है यह अपने prudence matching वगर पढ़े और जो आपने दूसरी जो पढ़ी है qualitative characteristics RRCU जो पढ़ा relevance liability comparability understandability इन से related होते है तो हमने बताना है बिटा इरrecoverable debt को write off करना है कौन कौन से concept apply हो रहे पहला यह कह रहा business entity इसका कोई तालुग नहीं business entity यह owner अलग है और owner business अलग है तो यह जो ड्रॉइंग account बनता है और capital account बनता यह business entity होता realization concept क्या होता है हमने बढ़ा था revenue को कब realize करना है जब तक goods deliver नहीं कर दे यह services provide नहीं कर दे revenue book नहीं कर सकते तो यह duality duality double entry होता यहाँ पर अगर आप दे हो रहा है तो duality और prudence दो अपला हो रहे तो c is the right answer आज का आपको paper जो है वो समझ में आगे